ایسے عروب لگائے ہیں جس سے کہ جو بھی سنے گا دیس ہو یا ویدیس ہو بھارت کی گردن سرم سے جھگ گئی ہے جاج کرنا کس کا کام ہے سرکار کا سرکار جاج سے کیوں بھاگی وہ کون سادھی کاریہ نیتا ہے جس نے آج تک ان کی افیار درج نہیں ہونا دی سرکار اپرادیوں کو بچا کر کے بچوں کو غلط ثابت کر رہی ہے اس کا فقیر سہنسا سوتا ہے محلوں میں بھارت کی بیٹیاں روتے ہوئے سوتی ہیں سڑکوں پر دیس کو بیچ کے ملائی کھا گیا اسے ہی راشت سیوہ کہتے ہو تمام باتیں آپ سے ہی ہم کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار ان کی باتوں کو سرکار کیوں نہیں سکتا دیکھئے یہ بھارت کے وہ بچے ہیں جن پر بھارت کے ہر ناغرک کو گروہ ہے لیکن ان بچوں نے جو آروپ اپنی فیڈریشن کے ادھیکش پر لگائے ہیں وہ آروپ بہت گمبیر ہے سرکار کو اس پر ترانت سنگیان لینا چاہیے تھا لیکن سرکار اپرادیوں کو بچا کر کے بچوں کو غلط ثابت کر رہی ہے یہ بھارت کا دور بھاگ گیا ہے کیونکہ ان بچوں نے کوئی ایسے آروپ نہیں لگائے ایسے آروپ لگائے ہیں جس سے کہ جو بھی سنے گا دیس ہو یا ویدیس ہو بھارت کی گردن سر سے جھگ گئی ہے اور بھارت سرکار اس پر کوئی کاروائی نہ کر کے اس کا سمرتھن کر رہی ہے کہ اپرادی کو بچا رہی ہے بچوں نے کہا ہے کہ یہ سب بے بنیاد ہے اور بینہ مطلب کے کسی کے بہکابے میں آ کر ان سب بچوں نے یہ آواز اٹھایا ہے جو اچت نہیں ہے دیکھئے آج تک بھارت کے اندر کسی بھی نیتا نے جس پر اپراد کے آروپ لگے ہو میں نام لے کر کے بتا دوں گا آپ سنگر کو جانتے ہوگے اتھر پردیس میں اس نے بھی کہا میں نردوس ہوں چینیویاں لند کو بھی آپ جانتے ہوگے میں نردوس ہوں آپ نے رام رحیم کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے آسا رام کا بھی نام سنا ہوگا کون سے نیتا کا نام لوں کون سے اس کا لوں جس پر جنہوں نے اپراد کیے اس نے کہا کبھی کہ میں اپرادی ہوں یا میں گلتی ہوں نہیں کہتا نا وہ تو جب جانچ ہوتی ہے تب سامنا آتی نیتکتہ کے ادھار پیدی ہم بات کریں تو جس سرکار کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ وہاں ساتھ ہوں وہ میلہ سوشکتی کرن کی بات کرتی ہے ہمیشہ اپنے ہر ایک بھاشن میں وہ میلہ سوشکتی کرن کی بات کرتی ہے تو کیا ایسے سرکار سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں یا ان کے اوپر جو ہستشیف لگا ہے آروپ لگا ہے کیا یہ پردی ہستشیف مان سکتے ہیں آپ آسا کرتے ہیں کہ کسی بھی پریوار کی بیٹی اس کے ساتھ جب کوئی دوراچار ہوتا ہے وہ کس پرستیتی میں آ کر سارجنیک روپ سے اپنی بات کہتی ہے اور دوراچار کی بات کہتی ہے کتنا اس کے اندر جور پڑا ہوگا آپ سوچ کر کر دے گا کیا یہ بچے راجنیتی جانتے ہیں اگر یہ بچے راجنیتی جانتے تو جب تین مہینے پہلے یہ آئے تھے تو سرکار کے ایک بار اسارے پر آسواسن پر یہ بچے جاتے دیں اور میں کہہ رہا ہوں جاج کرنا کس کا کام ہے سرکار کا سرکار جاج سے کیوں بھاگی پر تھم درشتیہ فائی آر کیوں نہیں ہوئی یہ تو ہمارے سمویدھان میں لکھا ہے سپریم کورٹ کا حدیث ہے کہ اگر کوئی مہیلہ کے ساتھ وہ مہیلہ آتی ہے اور اپنی فائی آر درج کراتی ہے تو اس کی فائی آر درج ہونی چاہیے اس کی فائی آر درج کرنے سے کس نے روکا وہ کون سادھی کاریاں نیتا ہے جس نے آج تک ان کی فائی آر درج نہیں ہونا دی جواب دے سادھی سادھی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ بھارت بھارت کے اتنے بڑے ریسلر کے ساتھ میں ایسی گھٹنا ہو سکتی ہے تو کیا اس میں جو عام جن مانس کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا پلس جو ایسے لڑکی ہیں جن کا بیک اپ کچھ بھی نہیں ہے وہ کس طریقے سے کھیل کو آگے بڑھائے گی اور کیسے ان کے دماغ کے اندر وہ سوچ پڑا پائے گا یہ آپ بھی سوچو اور پورے دیش کو سوچنا چاہیے کہ جس کو بھی پتا چلے گا کہ اس کھیل میں یا دوسرے کھیل میں یا کسی بھی اس میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا انیائے ہوتا ہے کیا وہ ویقتی اپنی بیٹی کو اس فلڈ میں بھیجنا چاہے گا سیدھے پورے پرکن پہ ہم سیدھے طور پہ ہر اندر طاغوں سے پوچھے ہیں کہ اپنے انداز میں آپ کس طریقے سے بیان کریں گے کس طریقے سے سرکار سے مانگ کریں گے میں ایک سرکار سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں سیدھے پردان منطری سے کہ دیش کا فقیر سہنسا سوتا ہے محلوں میں اور بھارت کی آن بان اور شان اور بھارت کی بیٹیاں روتے ہوئے سوتی ہیں سڑکوں پر سرواتی ہے مجھے ایسے دیش کے راجہ کو کہتے ہوئے فقیر سہنسا کی جب آپ نے بات کیا تو یہ تو لشید روح سے اس طریقے سے موجودہ سرکار ہمیشہ سے یہ وعدے کرتی ہے کہ ہمیں تو کچھ ایسا ہے نا کوئی لوگ ہے نا لالچ ہے نا کچھ ہے وہ تو ایک فقیر کے جیسے آئے ہیں اور وہ راست شیوہ کر رہے ہیں تو کیا راست شیوہ کے اوپر بھی کئی آپ کی بھابرہیں آہد ہو رہے ہیں کون کہہ رہا ہے راست شیوہ کر رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں دیش کے پردان کہہ رہے ہیں اسے راست شیوہ کہتے ہیں اسے راست شیوہ کہتے ہیں اڑانی امبانی کا یار بن گیا دیش کو بیچ کے ملائی کھا گیا اسے راست شیوہ کہتے ہو راست شیوہ یہ ہوتی ہے کہ اگر دیش کی ایک بیٹی نے بھی اولی اٹھائی کیا تو راجہ کو سن لینا چاہیے وہ تو یہ کہتا تھا کہ میں کپڑوں سے اپرادی پہچان لیتا ہوں وہ کہتا تھا کہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈرون بھیج کے خبر لے لیتا ہوں تو کیا اسے اپنے گھر کے نیچے بیٹھے ہوئے یہ بچے نہیں دکھائی گئے اپرادیوں کے بات کر رہے ہیں لہذا ابھی اتھر پردیش میں ہی آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے چنچن کر مٹی میں ملا دیا گیا ہے کس کو ملایا کس کو ملایا کس کو ملایا آپ اپرادی کی بات کر رہے ہیں اپرادی کہ نہ میں پکش میں ہوں نہ بھی پکش میں ہوں میں پوچھتا ہوں یہ دیس اور دنیا میں اتھر پردیش کی کیسی چھوی گئی ہوگی کہ قانون ویوستہ کے اندر ہتھیائی ہو رہی ہیں جنتہ میں تو خوشی ہے نا جنتہ تو موج بنا رہی ہیں اندر وقتوں میں جنتہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اچھا ہوا دیکھئے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو تیرے سمرتھک ہوں گے تیرے مطلب سرکار کی میں صرف دیس کی بات کرتا ہوں میں کسی کا سمرتھک یا لوگ کی نہیں چالیس سالوں سے جس کا آتنگ تھا اور اس کو کسی بھی طریقے سے ختم کر دیا جاتا ہے جس میں سیاست نہیں ہونی چاہیئے ابرادی ہے ان کا ابرادی صدا نہیں لگیا کام بھتم اندر بچوں نے جس پر آروپ لگائے ہیں جسے تم آروپ کہتے ہو وہ ساید بھارت کا سب سے بڑا ڈون ڈا ہو جس کے اوپر ڈیڑھ سو مقدمیں ہو اسے کیا کہتے آپ اسے کیا کہیں گے اس پر دیس کیا کہے گا یہ بھی آپ سوچیں موسیقی موسیقی